گاڑی چلاتے ہوئے شوہر کا گرمی سے برا حال ہو گیا تو وہ بیگم سے بولا بیگم ذرا شیشے تو نیچے کر دو میرا گرمی سے برا حال ہو رہا ہے بیگم نے جواب دیا آپ بھی کمال کرتے ہیں پیچھے پڑوسیوں کی گاڑی آ رہی ہیں اگر انہوں نے شیشے نیچے کیے ہوئے دیکھیں تو وہ سمجھیں گے کہ ہماری گاڑی میں ائر کنڈیشنر نہیں ہے کامران دکاندار سے مجھے خالی شیشی چاہیے دکاندار نے کہا خالی شیشی تو دو روپے کی ملے گی اس میں کچھ ڈالو تو شیشی کی قیمت نہیں لی جائے گی کامران بولا اچھا تو اس میں پانی ڈال کر دے دیں ایک صاحب کہیں تازیت کے لیے گئے وہاں انہوں نے مرحوم کے بیٹے سے پوچھا مرحوم کو کیا بیماری تھی بیٹے نے جواب دیا بیماری کیا تھی گڑاپا خود ایک بیماری ہے یہ سن کر ان صاحب نے رنجیدہ لہجے میں کہا ہاں بھائی واقعی یہ بہت خطرناک مرض ہے ہمارے محلے میں بھی دو تین بچے اس بیماری سے مر چکے ہیں ایک مسوول اپنے پڑوسی کے بیٹے کی تصویر بنا رہا تھا شام کو اس نے تصویر دکھانے کے لیے ایک اور پڑوسی کو بنایا پڑوسی تصویر دیکھ کر بولا ارے یہ تو پپو ہے مسوور کو فخر محسوس ہوا اور وہ چند تعریفی جملوں کا انتظار کرنے لگا پڑوسی نے کچھ دیر تصویر کو غور سے دیکھا اور پھر کہا مجھے داد دو کہ میں نے کتنا اچھا اندازہ لگایا ہے استاد نصیر سے بلب کا جلنا کونسی طوانائی ہے نصیر بولا سر برقی طوانائی استاد نے پوچھا اور ممبتی کا جلنا کونسی طوانائی ہوگی نصیر بولا سر حرارتی طوانائی استاد نے پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ ساجد کا جلنا کونسی طوانائی ہوگی نصیر نے کہا سر شرارتی طوانائی ایک پروفیسر صاحب مکان کی چھت پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے ان کی بیوی بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ زور کی آندھی آئی اور مکان کی چھت کو اڑا کر لے گئی جب آندھی کا زور ٹوٹا تو دونوں میاں بیوی ایک پارک میں گرے پڑے تھے پروفیسر صاحب نے بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہا روتی کی ہو خدا کا شکر کرو کہ ہماری جان بج گئی بیوی بولی میں رو نہیں رہی تھی یہ تو خوشی کے آنسو ہے کہ آج ہم تیس برس بعد پہلی مرتبہ گھر سے اکٹھے نکلے ہیں اسلامیات کی کلاس میں ماستر صاحب نے بچوں کو تاقید کی کہ دائیں ہاتھ سے کھانا پینا چاہیے اگر بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا جائے تو شیطان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے سائنس کے پیریڈ میں دوسرے ماستر صاحب نے بچوں کو تاقید کی زیادہ میٹھا کھانے سے شگر ہو جاتی ہے ایک بچے نے تمام باتیں ظہر سے سنی اور گھر آ کر کھانے کے وقت اس نے میٹھی چیز کو بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا باپ نے پوچھا بیٹا تم بائیں ہاتھ سے کیوں کھا رہے ہو بچے نے جواب دیا ابو شیطان کو شگر کرا رہا ہوں چور کسی پاگل کے ہاتھ سے بریف کیس ٹھین کر بھاگ گیا تو پاگل قبرستان جا بیٹھا لوگوں نے اس سے پوچھا چور تیرا بریف کیس لے گیا اور تو یہاں بیٹھا ہے پاگل نے جواب دیا وہ یہاں کسی نہ کسی روز تو آئے گا ہاں کسی روز تو آئے گیا